موسیقی اداب ناظرین میں ہوں سنم اجاز دیکھ رہے ہیں آپ گراؤنڈ ریپورٹ سیناغر سے وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ دنیا برک کی کیا صورتحال اس پر ہماری خاص نظر اور آج کی گراؤنڈ ریپورٹ میں ہم جمہو کشمیر سے ہی شروعات کر رہی ہیں اور جمہو کشمیر میں کوویڈ کا قہر برابر جاری ہے پہلے باری کشمیر کی تھی جمہو بھی پہنچ چکا ہے رامبن میں بھی اس نے حلہ مچایا ہوا ہے اور کشمیر کے کلگام سے لکے دوسرے ظلوں تا خبر یہی ہے کہ حلہ گلا ہی نہیں بلکہ بڑی اولٹ پھیر کر رہا ہے دنیا میں کوویڈ نے بڑی اولٹ پھیر کر رکھی ہے لیکن ادھر بھی بڑی اولٹ پھیر ہو رہی ہے اور اسی اولٹ پھیر کے بیچ میں آج ایک اور موت بھی کشمیر میں کوویڈ کی ریکارڈ ہوئی ہے کلگام کا نبے سال کا تقریبہ نبے سال کے عمر کا شخص جی ام سی انتاغ میں پہنچتا ہے بیمار ہوتا ہے چسٹ ڈیزیز ہوتی ہے چسٹ انفیکشن ہوتا ہے اور وہاں سے اسے ریفر کیا جاتا ہے کل شام کو آٹھ بجے وہ سکمز پہنچتا ہے اور رات آٹھ بجے جب وہاں پہ اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو رات آٹھ بجے ہی پتا چلتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ پازٹو ہے لیکن صبح آٹھ بجے وہ زندگی کی جنگ ہار جاتا ہے کوویڈ سے ایک اور موت کل کا دن ہندوستان کی تاریخ میں اب تک سب سے زیادہ پازٹو کیسز ریکارڈ کرنے کا دن بھی تھا اور کل بھی اموات اس کوویڈ کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد میں ہوتی اور جمہو کشمیر کی کشمیر وادی میں اموات کا سلسلہ برابر جاری دو جمہو میں ہوئی بائیس اب تک کشمیر میں ہو چکی ہیں اور کل رامبن میں جو تعداد آئی تھی اس سے پہلے کپوڑا میں جو پازٹو کیسز کی تعداد آئی تھی بعد پھر کلگام تک چلی تھی اور شپیہ سے ہوتی ہوئے پھر سی ناغر پہنچی تھی اس سارے کے بیچ میں یہی کہا جاتا ہے کہ کوویڈ کل نہ مرض لا علاج مرض ہے کوئی اس کا علاج نہیں ہے اور اس لا علاج مرض کا علاج آپ کے پاس ہے اور وہ ہے لوگ ڈاؤن وہ ہے گھر میں رہنا تو لوگ ڈاؤن کی صورتحال اور اس پر عام لوگ کیا کہتے ہیں ذرا آپ بھی دیکھیں ہم بھی سنیں گے ذرا غور کریے ذرا غور فرمائیے میرا مانا یہی ہے کہ یہ جو آج کل یہ وبا فیل گیا ہے پوری دنیا میں کوویڈ نائنٹین تو اس سے ہر کسی انسان کو ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑا جان لیوہ مسئلہ ہے تو ہمیں بالکل بھی اس معاملے میں اس کو لائٹ لی نہیں لینا ہے تو وہ شوڈ ٹیکٹ سیریسلی تو بہت میں نے دیکھا آج کل بڑی بیڈ ہوتی ہے سڑکوں پہ یا لوگ کھلے آم گوم رہے ہوتے ہیں ویڈاوٹ ماسک تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ایوری بڑی شوڈ ٹیکٹ سیریسلی اور دی ہوتو ایوویڈ دی موپ دی ہوتو ایوویڈ کہ بازار نہیں نکلنا چاہیے یہ سیناغر کی سڑکوں کا حال و احوال اور اس پر عام لوگوں کا کیا ہے خیال لیکن سیاست کے گلیاروں میں بھی دو دنوں سے بڑی اتل پتل ہو رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ کشمیر میں کوئی سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اسی سیاسی کھیل کے منظر میں کبھی بات بخاری کی آتی ہے اور کبھی عمر عبداللہ کے دلی کل جانے پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بخاری ایڈمسٹریٹیو کونسل لے کے آ رہے ہیں اور اس میں جمہو کشمیر کے بارہ لوگ ہوں گے یہ بتایا جاتا ہے کیونکہ یہ بتانا تب شروع ہوا جب رام مادو نے دلی میں بدیان دیا کہ عید کے بعد سیاسی چہل پہل شروع ہوئی اور کشمیر میں اسی چہل پہل کے پس منظر میں بخاری کا نام وزیرالہ کی لسٹ میں بھی لکھا گیا ان کی کیمنٹ بھی بنائی گئی اور کچھ حلکوں نے یہ بھی بتایا کہ ایڈمسٹریٹیو کونسل بنے گی بڑی خبر چلی لیکن اسی خبر کے پس منظر میں کل عمر عبداللہ اچانک دلی پہنچے ایک تو کوویڈ کا خطرہ ایک تو کوویڈ کا ڈر اور اس سارے کے بیچ میں عمر عبداللہ کا کشمیر سے دلی جانا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ عمر کی داڑی میں تنکا ہے یہ تنکا پتا تو نہیں چل سکا لیکن کچھ حلکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کل شام عمر عبداللہ کی دلی میں کچھ خاص لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا کیا پس منظر تھا کیا عمر عبداللہ اس سارے میں کہیں نہ کہیں کوئی کھیل کھیل رہے ہیں اور کچھ حلکیں اسی حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ بات تو کچھ ہے جس میں بات کی جا سکتی ہے اور سیاست کے گلیاروں میں اسی پس منظر میں میرے ساتھی سعید روف بھی نظر رکھے ہوئے تھے اور سعید روف نے بھی کئی حلکوں سے پوچھا جانچا اور پرخا کہ آخر بات کہاں تک لے اڑے گی کہا جاتا ہے کہ بات دور تک چلی جائے گی اور اس دور تک چلی جیے بات میں کچھ نہ کچھ کشمیر کی بات ضرور آئے گی کیا کہتے ہیں سعید روف آپ بھی سنیے دیکھیں صناح ماغہ سعید رول اللہ کا سٹیٹمنٹ اس وقت سامنے آئے جب یہاں کی جو سیاست ہے کافی گرم ہے کیونکہ کافی زیادہ باتیں جو ہے کافی زیادہ آفائے جو ہے مارکٹ میں گشت کر رہی ہے ایک تو اپنی پارٹی کو لے کر جو آلتا بخاری کی پارٹی ہے اور ان کی ایسوسیٹس کو لے کر باتیں ہو رہی یا تو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی باتیں ہو رہی ہیں کاؤنسل آف ایڈویزرز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آلتا بخاری کو شاید کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنایا جائے گا یا ان کے جو لوگ ہیں ان کو ایڈویزرز جو ہے وہ بنایا جائے گا یہ بھی کافی ساتھ باتیں ہیں جو آفاؤں کا جو بازار جو گرم ہے جو لوگ کر رہے ہیں اور اسی بیچ میں عمر عبداللہ کا اپنی ساتھیوں سمیت جو ہے وہ دلی چلے جانا یہ بھی کافی زیادہ اب کہہ سکتے ہیں کہ موضوعی بحث بن گیا یہاں پہ اور لوگوں نے اس پہ بھی باتی کرنا شروع کیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمر عبداللہ جو ہے وہ وہاں کی لیڈرشپ سے دلی میں جو مرکزی سرکار کی لیڈرشپ ہے ان سے ملنے جا رہے ہیں اور یہاں کی سیاست کے حوالے سے بات کرنا جا رہے ہیں فورجی انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بات کرنا جائیں گے اور اس بیچ میں آگا سحید روحلہ کا جو بیان آیا ہے انہوں نے سیاسی گلیارو میں حلچل مچا دیا کافی زیادہ جو اشارہ ہے وہ آگا روحلہ نے اپنے سٹیٹمنٹ کے ذریعے دیئے ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل کو ایبرگیٹ کرنے کے بعد مطلب پانچ اگست کے بعد کی بات ہم بات کریں تو یہاں کی جو پولٹیکل پارٹیز کے لیڈران ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں کی اگرچہ پولٹیکل پارٹیز کے لیڈران بند بھی رہے ہیں مگر اس بیچ میں جو ڈیکلیشن بنایا گیا تھا گپکار ڈیکلیشن اس میں کہا گیا تھا کہ جو بھی کوئی فیصلہ ہوگا وہ ساری جو پولٹیکل پارٹیز ہیں مل جل کر وہ فیصلہ کرے گی یہاں کی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے اور آرٹیکل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے یا ڈیموسائل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آگا رولہ نے کہا کہ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کافی زیادہ جو سوالات کھڑے کیا ہے کہ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کیا آرٹیکل 370 کو لے کر یا ڈیموسائل کو لے کر انہوں نے کہا کہ بی جے پی کچھ بھی کر سکتی ہے یہاں کی پولٹیکل پارٹیز کو بھی کوئی بھی قانون پاس کر سکتی ہے کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہے اور وہ اس فیصلے میں نہیں ہے مثلا میں آپ کو یاد دلاوں کہ اس سے پہلے بھی جب سرکار بنانے کے حوالے سے باتیں ہوئی جب مفتی محمد سعید کا جب جو انتقال ہوا اس کے بعد نیشنل کانفرنس اور بی جے بی کو لے کر کافی زیادہ جو افائیت ہی کی ہے سرکار بنا سکتی ہے اس وقت ایک معروف ٹی وی چینل پہ آگا رولہ نے سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر نیشنل کانفرنس حصہ بن سکتی ہے اس سرکار کا تو وہ نیشنل کانفرنس سے کنارہ کش ہو سکتے ہیں اور آج بھی آگا رولہ نے کہا کہ اگر نیشنل کانفرنس کسی بھی کانسپرینسی کا حصہ بنا تو وہ کنارہ کش ہو سکتے ہیں اور اگر نیشنل کانفرنس نے اپنا سٹینڈ کلیر نہیں کیا ہے آرٹیکل 37 زری کو لے کر یا دو مسائل رائٹس کو لے کر تو وہ جو نیشنل کانفرنس سے کنارہ کش ہو سکتے ہیں اب آئندہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ کس طرح کے صورتحال بن سکتی ہے سیاسی گلیاروں میں مگر ابھی کی بات کریں تو آگا رولہ نے کافی زیادہ جو ہے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہاں کے پولٹیکل لیڈرز کے لیے یہاں کے پولٹیکل پارٹیز کے لیے ایک بڑا سوال چھوڑ کر گئے ہیں